نمسکار میں ہوں راجے اندردیو بھارتی سناتن سرسکرتی میں پوجا ہے ہون ہے شاد ہے سنان ہے اچسا اور اومنگ کے پرو ہیں انہی میں سے ایک کمب ہے جہاں جہاں بنا نمنٹرن کے کرونوں شدھالو کھیچے چلے آتے ہیں آخر کمبے ایسی کونسی دیوتا ہے جس کا لابلنے دنیا بھر کے شدھالو شامل ہوتے ہیں یہ صرف مانتاؤں کا معاملہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی ویگیانک ترک ہے کوئی ٹھوس ویگیانک آدھار ہے آج اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیا ہے کمب کا ویگیان لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے جب سنگم نگری میں آستھا کی دپکی لگانے دو کروڑ سے زیادہ شدھالو پہنچے تو نظارہ کیسے سوموتی اور مونی اماؤسیہ کے موقع پر تیرث نگری پریاغراج میں دوسرا شاہی سنان ہوا ایک طرف اکھاڑو کا شاہی سنان چلا تو دوسری طرف کروڑوں شردھالو نے پویتر سنگم میں آستھا کی ڈوبکی لگائی اس پویتر سنان کے لیے رات سے ہی شردھالو تٹ پر جمع ہو گئے تڑکے سنان شروع ہوا اور سنگم کے ساڑھے پاچ کلومیٹر میں چالیس سے اتھک گھاٹوں پر دور دور تک صرف شردھالو ہی شردھالو دکھائی دیئے مہا کمپ میں شاہی سنان کے لیے تیرہ اکھاڑے سنگم پہچے اس میں شری پنچائتی اکھاڑا مہا نیرواڑی شری پنچائتی اٹل اکھاڑا شری پنچائتی نیرنجنی اکھاڑا تپو نیدھی شری پنچائتی آنند اکھاڑا شری پنچ دشنام جونا اکھاڑا شری شمپو پنچ اگنی اکھاڑا اکھیل بھارتی شری پنچ نیرواڑی انی اکھاڑا اکھیل بھارتی پنچ نرموہی انی اکھاڑا اور شری پنچائیتی اکھاڑا نیا اداسین شامل رہے سنگم میں سنان دان کو آئے شردھالو پر ہیلیکاپٹر سے پشپ ورشا بھی کی گئی شردھالو کی سنکھیا کے مدی نظر پرشاستن نے سنگم پر چاک چوبند پرابند پہلے سے ہی کیے ہوئے تھے جس کی وجہ سے دوبہ دن چڑھنے کے ساتھ دو کروڑ سے زیادہ شردھالو سنگم میں پویتر سنان کر پائے پریاغ راج سے دور اترا کھنٹ میں ہر کی پاڑی اور رشکیش میں بھی شردھالو کا سیلا بومڑا ہر کی پاڑی میں جہاں پاچ لاکھ شردھالو نے سنان کیا وہی رشکیش میں دور سدور سے آئے شردھالو نے آسٹھا کی ڈپکی لگائی مونی امہ وسیا کے دن گنگا سنان اور دان پنیا کافی بڑا مہتو ہے ساتھی راہو، کیتو اور شنی سے سمبندھت کشٹوں سے بھی مکتی ملتی ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں اتنی خاص ہے مونی امہ وسیا شاستروں کے انسار آج کے دن سبھی دیوی دیوتا پریاغ تیردھ میں اکٹھے ہوتے ہیں اس دن یہاں پتری لوگ سے سبھی پتری دیو بھی آتے ہیں یہ دن پرتوی پر دیو اور پتروں کے سنگم کا دن مانا جاتا ہے مونی امہ وسیا کے دن پورے دن مون رکھنے کی پرمپرا ہے آج کے دن پویتر ندیوں میں سنان کرنے سے وشیش پنیا لاپ پرابت ہوتا ہے ایب پچاس سال بعد پریاغ کمپ میں ایسا افسر آیا جب مونی امہ وسیا کے دن ہی سوم وطی امہ وسیا اور مہودای یوگ کا سنیوگ بنا اس یوگ میں گنگا اور تریویڑی میں سنان سے کئی جنموں کے پاپ ختم ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے بڑی سنکھیا میں شردھالو سنان دان کو گنگا تٹو پر پہنچا بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین نیٹ ورک صرف مانتہ نہیں ہے کمپ کا ویجیان ہے پورا اور اس کی آئیوجن کے پیچھے ایک ویجیانک کال گڑنا ہے یہ بہت ہی مہتوپون بات ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے کمپ کا آئیوجن اس اسطحان اور اس کال میں جیون وردک تتو کی وردی ہوتی ہے جہاں پرسنان ہو رہا ہوتا ہے پرتوی پر گہوں اور پگرہوں کا انکول اور راپرتکول پربھاؤ پڑتا ہے کسی ویشیش سمجھ میں ان کے پربھاؤں سے جیون وردک تتو بڑھتے ہیں کسی دوسرے سمجھ میں ان کے پربھاؤں سے جیون سنگھرک تتو بڑھ جاتے ہیں ریشیوں نے اسی کال گڑنا کے آدھار پر پرو اور کمپ تیہ کیے کمپ پروشارڈک سواستے اور آدھیاتمک شدی کا پڑھنا ہے کمپ سماج میں اتصا اور ساموہتتا کا بھاو پیدا کرتا ہے بریحسپتی کو جیون دارک تتو کا پرمک کیندر مانا گیا ہے منگل منش کے رکت اور بودھک وشلیشوں کی شمتہ پر پربھاؤں ڈالتا ہے سور منڈل کا شنی گرہ جیون سنگھارک تتو کا کیندر ہے سوری کیندر ہے اس میں دو آدھشاند چھوڑ کر شیش سب جیون دارک ہے پرتوی کا اوپا گرہ چندرمہ پونہ وستانی پونیوہ میں جیون وردک ہوتا ہے اور ان سب چیزوں کی جو گرہ دشاہ ہے وہ کمپ کے دوران اس پرکار کی ہوتی ہے اس پرکار کی ستی بنتی ہے کس گرہ کا پربھاؤں کیا ہے یہ آپ کو بتانے کوئش کرتے ہیں بریہسپتی جیون دارک تتو کا پرمک کیندر ہے منگل کا پربھاؤں منش کے رکت اور بودھک وشلیشن پر ہوتا ہے شنی جیون سنگھارک تتو کا کیندر ہے سوری کا دو آدھشاند چھوڑ کر شیش سب جیون دارک ہے چندرمہ پونیوہ میں جیون بڑھتا ہوتا ہے یہ الگ الگ گرہ کا الگ الگ پربھاؤں ہمارے کمپ کا ویجیان کیا ہے یہاں پر یہ سمجھنا بہت آوشک ہم پریاس کرتے ہیں حریدوار کمپ اس میں بریہسپتی کمپ راشی میں ہے سوری اور چندرمہ میش راشی میں ہے حریدوار کمپ کے اگر بات کریں تو جیون سنگھارک شنی سے پربھاؤت کمپ راشی میں جب بریہسپتی پربیش کرتا ہے تب سوری اور چندرمہ منگل کے سوامیتو والی میش راشی میں آتے ہیں اور تب اس گرہ یوگ میں حریدوار کا پنچپولی کشیتر امرت میں ہو جاتا ہے اس پروں میں تیرتھ کشیتر میں نیمت جیون بیتانے اور گنگا کے پویتر جل میں سنان کرنے سے پرکرتی پردکت درلب پرووں کے امرتی یوگ سے لابانویت ہو رکتی دیرگجیوی ہوتا ہے بریہسپتی ورش راشی میں اور سوری اور چندرمہ مکر راشی میں دیت تگرہ شکر ورش راشی اور شنی مکر راشی کا سوامی ہے جب بریہسپتی ورش راشی میں اور سوری اور چندرمہ مکر راشی میں ہوتے ہیں تب تیرتھ راش پریاغ میں امرت ورشہ ہوتی ہے دوسرے شبدوں میں شکر اور شنی کا پرباؤن نشٹ کر بریہسپتی سوری اور چندرمہ کا یوگ اس تیرتھ کو امرت میں کر دیتا ہے فلتہ تیرتھ راش پریاغ میں کمب کا آیوجن ہوتا ہے ناسک کمب کی بات کرتے ہیں بریسپتی سنگھ راشی میں سورے کے مارک بھاگ کا پربھاؤ جب پرتوی پر پرتا ہے اور بھادرپت کی اشما سے جن سماج ترست ہوتا ہے اس وقت جب بریسپتی سورے کی راشی سنگھ میں پریویش کرتا ہے تو جوتش شاستر کہتا ہے کہ گوداوری نیدی کے پویتر اودگم کشیتر ناسک میں امرت میں جیون بردک باتا کرتا ہے اجین کمب کی بات کرتے ہیں سورے میش راشی میں کمب کے اور کیا ویگ جانے کا دھانے کمب ہے جن کے اس کے بارے میں اور بستان سے مستے ہیں اور اس کے لئے روک کرتے ہیں کمب کشیتر کا جہاں پر ہمارے سیوگی ارنپم اور ان کے ساتھ میری سیوگی بھارتی سکلانی موجود ہیں اوور ٹیو بھارتی ارنپم بہت بہت شکریہ آپ کا راجیندر اور ہم نے یہ سمجھا انرپم کی کس طریقے سے حریدوار کمب کی بات کر لی جائے ناسک کمب کی بات کر لی جائے کس طریقے سے ان کا ویگیانک کالگڑنا پر یہ آدھارت ہوتے ہیں جوتشاہ چارے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار کیا وجہ ہوتی ہے کیسے یہ راشیوں پر اثر ڈالتا ہے اور گرہوں پر اس کی چال کا کتنا پربھاو ہوتا ہے یہی ہم سمجھنے کی کوشش یہاں پر کر رہے ہیں اور درشکوں کو بھی ہم نے بتا دیا کہ کس طریقے سے ناسک کمب پر اثر اس کا دیکھتے ہیں اور پریاغ راج میں اس بار جو شبھ سیوگ بنے ہیں وہ اسی کی وجہ سے بنے ہیں جب رشیوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں کمب کے ویگیان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیونکہ پرتھوی پر گرہوں پر اس کا پرتیکول پربھاو پڑتا ہے اور ویگیانک کالگڑنا کے آدھار پر ہی کمب کا اہوجن ہوتا ہے ہمارے ساتھ آسطوش جی ہیں جو کی جو تشا چاہ رہے ہیں ساتھی ساتھ گنجن جی ہیں جو تشا چاہ رہے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت ہمارے ساتھ سواگت ہے آسطوش جی ویگیانک کالگڑنا کے آدھار پر کمب کا اہوجن ہوتا ہے اور کمب کے ویگیان کو لے کر کہ مہت ساری چیزیں ہیں میرے کے لئے میں جب ہم برہمانڈ کی بات کرتے ہیں تو برہمانڈ میں یہ کمب کہا جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم سوچتے ہیں جب ہم ویچار کرتے ہیں تو آخر کمب کا ویگیان کیا ہے کمب کا ویگیان ہے گرہ نکچھتروں کی گتی پہ اہدھارت ہے جب ہم لوگ سائنس پڑھتے ہیں اور ویدوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک روپتہ سامانتہ دکھائی پڑتی ہے وید ہمارا کہتا ہے ید پندے تد برہمانڈے تد برہمانڈے ید پندے ارثات جو پند جو مانا پند میں ہے وہ برہمانڈ میں ہے تو مانا پند کا ایک کوریلیشن ہے برہمانڈ سے اسی کی گرہنا کو ہم لوگ کرتے ہیں گرہ نکچھتروں کی چال سے جیسے کمب کا سندرب ہے تو کمب کی گرہنا پرمک روپ سے برسپت دیفتہ کی چال سے کرا جاتا ہے برسپت دیفتہ ایک راشی میں ایک ورس رہتے ہیں اسی پرکار پرتیک گرہ کی گرنا کی جاتی ہے چال نردھارت ہے چندرما سوہ دو دن ایک راشی میں رہتا ہے سور ایک مہینہ ایک راشی میں رہتا ہے منگل ڈیڑھ مہینہ ایک راشی میں رہتا ہے راہو ایک سال سے ڈیڑھ سال اس پرکار ہر گرہ کی اپنی ایک چال ہے گتی ہے ہم لوگ جب کلکولیٹ کرتے ہیں تو ڈگری منٹ سیکنڈ میں اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں جیسے پریہگراج کی بات کریں مونیم آوستیہ کی بات کریں تو مونیم آوستیہ کا سنیوگ تب آتا ہے جب سور اور چندرما مکر راشی میں ہوتے ہیں مکر راشی شنی کی راشی ہے شنی دیو سنگھارک تتوکے ہیں شنی کی راشی میں جب سور پرویس کرتے ہیں تو ایک دیوے ارجہ آتی ہے اس ارجہ کے سمیں اگر تیرثوں کے نائک جس کو پریہگراج کہا جاتا ہے اگر اس میں سنان کیا جاتا ہے کیونکہ گرہوں کا پرباو سیدھے من پہ اور جل پہ پڑتا ہے اور جل کے ساند میں جب سنان ہوتا ہے دان ہوتا ہے سنگم کے اکشے شیطر پہ تو اس کا سیدھا پرباو من اور مستقس پہ پڑتا ہے جس سے بہت سارے لوگ پرو ہوتے ہیں جس گرہنا کیا آپ بات کر رہے ہیں گرہوں کی تو اسی کے آدھار پر ہی یہ پرو اور کم تیہ ہوتے ہیں اور اسی کے آدھار پر یہ ساری چیزیں کام کرتی ہیں جی اس کے انسار سے ہمارے یہاں جو ملماس لگتا ہے وہ بھی گرہوں کی گرہنا کے انسار ہے پوراں ماسی سے لے کے اماوسیہ سے لے کے جتنی بھی تیتھی چلتی ہیں انگلیس کلینڈر ہے وہ الگ ہے اور ہندی کا کلینڈر الگ ہے جو ہندی کا کلینڈر ہے جس کو ہم لوگ سموت سر بولتے ہیں تو جو سموت سر ہے وہ سورے اور چندرمہ کی گتی سے کلکولیٹ کیا جاتا ہے چندرمہ آگے آگے بڑھتا رہتا ہے سورے سے جب چندرمہ اور سورے میں 180 ڈگری کا انتر آ جاتا ہے اس میں بھی ڈگری منٹ سیکنڈ ہم لوگ ناپتے ہیں جب ان دونوں کا انتر 180 ڈگری آتا ہے تب پوراں ماسی گھوشت کرتا ہے پنچانگ اس پرکار جب سورے اور چندرمہ سدھ 0 ڈگری پہ آتے ہیں تو اماوسیہ ہوتی ہے اس پرکار سے پرتیک تیتھی جو کمب میں ہم لوگ کہتے ہیں یہ بسند پنچمی ہے یہ سسٹی ہے سارے پرکار ہیں یہ گرہوں کی گرنا پہ ادھاریت ہیں سورے چندرمہ منگل بودھ گروہ شکر سنی یہ نو گرہ ہیں انہی نو گرہوں کی کلکولیشن ڈگری منٹ سیکنڈ میں ہوتا ہے جب جیون وردک تتو بڑھ جاتے ہیں کبھی اس کا دشپرہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ یہ بھی کالگرنا کے انسار ہوتا ہے جی یہ بھی کالگرنا کے انسار ہوتا ہے جیسے اس بار پریاغ راج کے بات کریں یہ کمپ پرف کی تو پریاغ راج میں بریسپت ہے اس سمیں ورشک راسی میں جو ورشک راسی ہے وہ منگل کی راسی ہے تو بریسپت دیفتار جب اپنے پرم مطر منگل کی راسی میں آتے ہیں اور سورے جب مکر راسی میں آتا ہے مکر سنکرانتی بھی تب کہہ ہوتی ہے جب سورے دھنو راسی کو چھوڑ کے مکر راسی میں آتا ہے اور پرتیک دن ایک ایک ڈگری بڑھتا جاتا ہے اس لیے تیس دن کا یہ ماغ میلا ہوتا ہے ایک پورنیما سے دوسری پورنیما تک تو جیسے ہی سورے مکر راسی میں آتا ہے ویدوں میں یہ کہا گیا ہے ماغ مکر روی گتی ہوئی تیرت پتی آوے سب کوئی مطلب ماغ کا مہینہ ہو اور روی کی گتی مکر راسی میں ہے تو تیرت پتی یعنی بینہ نیمانتران کے سب کو بلائے جاتا ہے اس پرکار جب سورے مکر راسی میں آ جاتا ہے دھیرے دھیرے چندرما سوا دو دن چلتے چلتے مکر راسی میں آتا ہے اور برسپت رشک راسی میں ویدیمان ہے اس سمیں تو اسی لیے گنجن جی سے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے گنجن جی کیا اس بات کو رشی منیوں نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا آج ہم ویگیانی گرنا کی بات کر رہے ہیں کیا رشی منیوں کے سمجھ میں یہ باتیں پہلے ہی آ گئی تھی ورنن کہیں نہ کہیں ملتا ہے کہ جوتش کو ویسے بھی ویدوں کا نیتر کہا گیا ہے جب جوتش کی بات کرتے ہیں تو وید ہی سامنے آتے ہیں اور ویدوں کا نیتر یعنی کی وید ہم جوتش کی مدد سے ہی دیکھ سکتے ہیں تو یہ گرہوں کی جتنی بھی گڑنا تھی وہ ساری بہت پرانی ہے یعنی کی ویدوں اور شاستروں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اس کو صرف ایک ویگیانک روپ کی طور پر دیکھا جاتا ہے آج کے زمانے میں کیونکہ آج کا ویگتی آج کا جو ہیومن بیئنگ ہے وہ صرف ویگیان کو مانتا ہے وہ ترک جانتا ہے کہ اگر کہیں ترک ہم کو ملے گا تب ہی ہم اس کو مانیں گے اتو ہم سب اس کو اندوشواس مانیں گے اس بات کو کتنا آپ پروپ کریں گے بلکل پائیتھوگورس تھیورم بھی ویدوں سے ہی لی گئی ہے پائیتھوگورس تھیورم آرے بھٹ نے ہی زیرو کا عوشکار کیا تھا زیرو بھی آرے بٹ کے ہی اس سے دین ہے یعنی کی بہت ساری ایسی ہماری ہندو ہندو شاستروں میں ورنیت ہے جتنی باتیں mathematical ہم calculate کرتے ہیں جوتے شاستر میں بھی ساری گرڈنائیں calculations پہ ہی based ہے کسی کی بھی کندلی جب ہم بناتے ہیں تو وہ بھی calculations سے ہی based ہو کے بنتی ہے کس دن کس سمیں کس جگہ کس latitude کس longitude پہ کون سا گرہ کہاں بیٹھا ہے اس کے basis پہ اس کا بھاگے نردھارت ہوتا ہے انپام کی کیسے سب چیزیں ہو رہی ہیں یہ سب گرہ نقشتروں کی چال ہے اور اس کا ہی اثر پڑتا ہے مانو جیون پر مانو سواست پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آخرکار وجیان کیا ہے کمب کا جس پر جوتشیہ گڑنا کی جاتی ہے گرہوں نقشتروں کی چال کیسے بدل جاتی ہے اس کا کیسا اثر پڑتا ہے کیا کچھ کہا جائے سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں وہ جوتش اچارے ہمیں لگاتار بتا رہے ہیں انپام بھی ہمارے ساتھ ہے اور انپام ابھی جس طریقے سے ہم نے بات کی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گڑنایں بھی الگ ہو جاتی ہیں چاہے وہ پروہیتوں کی بات کریں یا پھر ایسٹرولوجی کی اگر ہم بات کریں تو ایسا دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی لیے آپس میں مدبیت بھی نکل آتے ہیں دیکھیں زائد طور پہ جب اگر ہم جوتش کے نظریے سے کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ویژیان کے نظریے سے دیکھتے ہیں تو کئی بار دیکھنے کو آتا ہے کہ جوتش اور ویژیان کے بیچ میں ایک انتر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہاں کم کے ویژیان کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کم پرف جو ویژیان ہے کے سامنے آتی ہیں ویژیان کے فادر نیوٹن ہے ان کے بارے میں بھی کئی چیزیں کتابوں میں پڑھنے کو ملتی ہیں لیکن ان سب چیزوں کو اگر ہم ایک طرف رکھنے کیونکہ عام ویقتی صرف یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ سوری کی بات کریں ورسپتی کی بات کریں چندرما کی بات کریں ان سارے سب کو دیکھنے کے بعد گرہوں کو دیکھنے کے بعد دکشتروں کو دیکھنے کے بعد کیا پرباو پڑتا ہے اور اگر کہا جائے کہ ریزن کی بات کریں تو اس کے لئے کیا ریزن ہے اگر ہم لوگ ریزن کی بات کریں اور کمب کے ویژیانی کا ادھار کمب گڑھنا کی بات کریں تو یہ گھٹنا اس سمجھ کی ہے جب سمدر منثن ہوتا ہے دیفتہ اور دانووں نے امرت لکالا اور سور بھانو نام کا راکشت دیفتاؤں کی پنتی میں دیفتہ بن کے بیٹ گیا اور سور چندرما نے جب اس کو دیکھا تو ویشنو بھگوان کو انڈیکیٹ کیا جو ویشنو بھگوان مہینی روپ دھارن کیے تھے انہوں نے اپنے سدرسن چکر سے اس دانو کا سر الگ کر دیا تو جو سر ہو گیا وہ امرت پینے کے کارن امر ہو گیا سر کو راہو کہتے ہیں اور اس کا جو نیچے کے پارٹ کو کیتو کہتے ہیں اس سمجھ کال گڑھنا کے لیے کوئی اس طرح کا سسٹم کلینڈر کا نہیں تھا تو جو ہمارے رشی مہرشی تھے وہ تاروں کو دیکھ کے جیسے دروپ تارا کو دیکھ کے ہم لوگ گڑھنا کرتے ہیں جب ویکتی جاتا ہے جہاں پر کہیں کوئی دشا سوچک ینتر نہیں ہوتا تو وہ تاروں کو دیکھتے ہیں دروپ تاروں کو دیکھ کے سیلرز جو ہوتے ہیں وہ اپنا راستہ اپنی دشا لکالتے ہیں تو اس پرکار سے کمب کی گڑھنا جس سمجھ ہوئی اس سمجھ جب کلس کو جب لے کے بھاگا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ بریشپت میش راشی میں ہیں تو میش راشی پہ جب جب بریشپت آتے ہیں تب پونڈ کمب بنتا ہے اسی کے بعد یہ گڑھنا کی گئی کہ اس سے چھ سال کے انترال میں ارد کمب لگے گا ساسنس تھر پہ جو کمب پرب ہے اس کو مہا کمب اس بار گھوشت کیا گیا ہے اور چھے ورث کے انترال پہ لگنے والے پرب کو کمب کہا گیا ہے تو جو کمب ہے پونڈ کمب اور ارد کمب اس کی جو گڑھنا ہوتی ہے وہ دیو گروہ بریشپت کے راشی سنچار سے ہوتی ہے جب دیو گروہ بریشپت میش راشی میں مطانتر سے کہیں پر ورش راشی میں پرویش کرتے ہیں تو پونڈ کمب ہوتا ہے اور یہ جو کمب پرب ہے جس کو ارد کمب بھی کہہ سکتے ہیں یہ تب ہوتا ہے کہ جب بریشپت ورشک راشی میں آتے ہیں تو بریشپت کی گڑھنا سے اس سمیں کال کھنڈ کا نردھارن بریشپت سے ہوا اس لیے کمب پہ بریشپت کا وشیس مہتو ہوتا ہے بریشپت کا مہتو اس لیے کیونکہ بریشپت کو جیو کہتے ہیں ہم سبی میں جیون ہیں جو ہم لوگ جیویت ہیں وہ ایک جیو کے کارن ہے تو بریشپت کا ایک دوسرا نام سنسکرٹ میں جیو کہتے ہیں تو جب بریشپت یعنی کی جیو بریشک راشی میں آ جاتے ہیں منگل کے آ جاتے ہیں اور اس سمیں جب ہم لوگ دان کرتے ہیں سنان کرتے ہیں تو جو سوری کی کوسمک ریز ہیں وہ جب جل پہ پڑتی ہیں تو اس کی جل کی جو رشمیاں ہے وہ امرت ہو جاتی ہیں اسی کارن ہے کہ دیش و دیش سے دور سے فورنرز آتے ہیں فیرتراج پریاغ میں سنگم کے ساندھ میں سوری کی رشمیاں جل پہ پڑتی ہیں تو اس کا جو ریفلیکشن ہوتا ہے وہ من مستقس پہ پڑتا ہے اس میں جب سنان کرتے ہیں جو ایک سوال یہاں پر بنتا دیکھئے اگر ہم بات کریں کہ ویڈیانک چیزوں کو سمجھنا یا ویڈیانک چیزوں کو اتنی آسانی سے ایسیپٹ کرنا لگتا نہیں ہے لیکن جب ہم ویڈیان کی بات کرتے ہیں ویڈیشی سیلانی ویڈیشی لوگ جب آتے ہیں ویڈیشی شردھالو جب آتے ہیں اس لیے ہم آستا کی نگری میں موجود ہیں ویڈیشی شردھالو یہاں پر آئے ہوئے ہیں کئی کئی دن یہاں پر آ کر رکھ کر کے وہ واپس جاتے ہیں ان کو یہ کیسے میسیج رہتا ہے ان ترکوں کو ان ساری چیزوں کو کیسے وہ سمجھ پاتے ہیں جب ویڈیان کرتے ہیں وارڈنرز تو یہ پاتے ہیں کہ جو چیز کلکولیشنز میں لکھی گئی ہیں وہ ویڈی میں پرانوں میں منتروں میں پہلے ہی دورڈنٹ ہیں تو یہ ایک آشر کا ویڈیشنز ہے ابھی اس میں ریسر جاری ہے پائی کی کلکولیشنز بھی کلکولیٹ ہو رہی ہیں یہ سب کچھ ویڈوں میں پہلے سے ورڈنٹ تھا یہ بتائیے ابھی آپ نے کہا کہ آشتو جی کو آپ نے سنا جنہوں نے کہا کہ کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر ریسرچ کی جا رہی ہے آپ پڑھاتی بھی ہیں تو جب ویڈیان کی ہم بات کر رہے ہیں کمب کے ویڈیان کے خاص کرچب ہم بات کر رہے ہیں کس طرح کی سوال آتے ہیں ذہن میں اور ان کوئریز کو جو فارنرز آتے ہوں گے آپ کے پاس ان کے مند میں کئی سوال رہتے ہوں گے جو لوگ جن کو آپ پڑھاتے ہیں ان کے مند میں کئی سوال رہتے ہیں کیا کچھ وہ کوئشنز رہتے ہیں کس طرح کی کوئریز ان کی رہتی ہیں اور ریسرچ کی اگر ہم بات کریں ابھی کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ گرہوں کی بات کر لی نقشتروں کی بات کر لی راشیوں کی بات کر لی کیا لگتا ہے آپ کو کیا بچا ہے جس پر ابھی ریسرچ ہونا باقی ہے جی ریسرچ اس لیول تک پہنچ چکی ہے کی ہمارا جو شریر ہے یا ہمارا جتنے بھی چیزیں ہم کریانویت کرتے ہیں وہ تین چیزوں سے گورن ہوتی ہے جس کو انگلیش میں ہم لوگ کہتے ہیں mind, body and soul ہندی میں آتمک وکاس ہمارا soul کے روپ میں ہوتا ہے شریرک وکاس body کے روپ میں ہوتا ہے اور بودھک وکاس ہمارا mind کے روپ میں ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے پوچھا ہمارے جتنے بھی students ہیں یا foreigners ہیں وہ شریرک وکاس تو اپنا بھوجن گرہن کر کے exercise کر کے پا لیتے ہیں بودھک وکاس اپنی study کے روپ میں پا لیتے ہیں اور جتنا بھی ہمارا جو آتمک وکاس ہے بس اسی پہ main research چل رہا ہے کہ اس آتمک وکاس کو کیسے بودھی جو ہے وہ دو چیزوں میں کورن ہوتی ہے conscious mind اور subconscious mind یعنی کہ 10% ہمارا conscious mind ہوتا ہے اور 90% ہمارا subconscious mind ہوتا ہے اور جو ہمارا subconscious mind ہے 90% اسی سے ہمارا جتنا بھی چیزیں ہیں وہ کریانویت ہوتی ہیں تو 10% جو ہے وہ logical چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور جو 90% وہ visualization پر بیس ہوتا ہے تو جتنے foreigners یہاں پہ پر کومنگری پریابی میں کھجے چلے آتے ہیں جب ہم گرہوں کی بات کرتے ہیں گریہ پریورتنوں کی بات کرتے ہیں کرتے ہیں ویجیان کی بات کرتے ہیں تو ویجینک نظریے سے ویجین کے نظریے سے جو گریہی پریورتن آتے ہیں اکثر دیکھتے ہیں کہ تمام پریورتن history پر بھی اثر ڈالتے ہیں वیکتي پر بھی پر بھار ڈالتے ہیں اور جب ہم کنگ نگری پریاغ میں آتے ہیں تو تمام یہ ساری چیزوں کا سماویش دیکھتے ہیں تو کیا لگتا ہے ایک بڑا پربھاو پڑتا ہے جی بلکل بڑا پربھاو تو پڑتا ہی ہے جیسا کہ ابھی آپ نے کہا سرشتی کا سنچالن بھی گرہوں کے بیس پہ ہوتا ہے جوار بھاٹا وہ کیسے ہوتا ہے وہ بھی گرہوں کے ہی بیس پہ ہوتا ہے یعنی کہ پورنے ماں اور اماوسیا جب ہوتی ہے جب پورنے ماں ہوتا ہے تو پانی اوپر اٹھتا ہے اور جب اماوسیا ہوتی ہے تو پانی نیچے گرتا ہے تو یہ سارا گرہوں سے ہی گورن ہوتا ہے اسی طرح ہمارا جو مانف شریر ہے اس کا ہر ایک چیز بھی ہمارے گرہوں سے ہی گورن ہوتا ہے سر ہے گرہوں کا نکشتروں کا چال کا اور کمب کے سویجیان کا جس کے ہم آج بات کر رہے ہیں ہر ایک اس چیز کا محتو جو کمب سے جوڑتا ہے جو پاون ندیوں سے جوڑتا ہے کمب کیوں لگتا ہے اس کا محتو بتاتا ہے اور اسی پر ہم آج یہ چرچہ کر رہے ہیں پرٹھوی پر گرہوں گرہوں کا کیا پرتکول پرواب پڑتا ہے تمام چیزوں کے بارے میں ہم وستار سے چرچہ کر رہے ہیں اور کمب کے ویجیان کو بہت ہی سرل انداز میں نیوز ریٹین اپنے درشکون کو سمجھا رہا ہے آشتوز جی جب ترمیڑی سنگم کی بات کرتے ہیں جہاں پر گنگا ایمنا سرسوتی تینوں کا سنگم ہے وہاں پر لوگ آتے ہیں سنان کرتے ہیں اس کے بعد سنان کرنے کے بعد دانپورنے کرتے ہیں ان سب چیزوں کو اگر ویجیان کی نظرگی سے دیکھا جائے تو کیا ترک دیے جائیں گے اگر ویجیان کی نظرگی سے دیکھے جائے تو یہ دول پروسس ہے جیسے ہم لوگ جیون جینے کے لئے آکسیزن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ چھوڑتے ہیں اگر اس میں سے ایک ہی پروسس ہم کریں گے کیول آکسیزن لیتے رہیں گے اور اس کو ریلیز نہیں کریں گے تو دیتھ ہو جائے گی یعنی کہ جیون چل نہیں سکے گا تو جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس پرکار کی ہے کہ give and take تو جیسے آپ دان کا ویڈیانی کا دھار پوچھ رہے ہیں جب ہم کسی چیز کو چھوڑتے ہیں what we give we receive ایسی ادھیاتمک بھاونہ ہے تو جو بھی فارنرز ہیں جب یہاں پر آتے ہیں یعنی کہ دان کی پرورتی نے ریشی نے اس لیے جوڑ دیا ریشی مرشیوں نے وید میں دان کو پرم کلیانک آری کہا گیا دان کو کہا گیا کہ دان سے ویکتی اپنے پاپوں سے تر جاتا ہے موکش پراب کرتا ہے اور سنگم کا چھتر ہے یہ دان چھتر ہے یہاں پر ان چھتر چلتے ہیں سنگم پر تیس دن یہاں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا ہر جگہ دان ہوتا ہے تو دان کا یہ ویڈیانک آدھار ہے کہ جتنا آپ دیں گے اتنا ہی آپ پائیں گے یہ ادھیاتمک تھیوری بھی ہے اور یہ ویڈیانک تھیوری بھی ہے جیسے کی اوکسیزن کے بارے میں بتایا کہ آپ اوکسیزن بھی لیجئے اور کاربن ڈیوکسائیڈ بھی چھوڑیے اس کو جوڑتے آئے ہیں لیکن اب یہ ویڈیانک تور پر کس طرح سے جڑا ہے وہ آج ہم نے سمجھا گنجن جی دان پونے کی بات یہاں پر ہو گئی کلپواز کمب میں یہ کہا جاتا ہے پریاغ راج میں ہوتا ہے اور بہت دشیش مہت ہے کیا ویڈیانک درشتی کون سے بھی کلپواز کو ہم جوڑتے ہیں بلکل کلپواز تو ہوتا ہی ویڈیانک ہے پونانک سندر تو بہت سارے ہیں لیکن آج ہم یہاں پر صرف ویڈیانک تور پر بتانا چاہیں گے کہ کلپواز آخر ہوتا کیا ہے کلپواز میں بہت نیم سیم کا پالن کرنا ہوتا ہے تین سمیں سنان ایک سمیں بھوجن خود کا بنایا بھوجن کہیں بہار کا بھوجن نہیں کرنا کسی کے ہاتھ کا پانی نہیں پینا ماں گنگا میں ہی اسنان کرنا بہت سارے نیم سیم ہوتے ہیں گرہست دنچریا سے دور ہٹ کے ایک مہاں لوگ کلپواز کرنے آتے ہیں آنترک شکتی کا وکاس ہوتا ہے جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا کبھی 11 مہینے ہم اپنے گھر میں رہ کے ہر طرح کے کارے کرتے ہیں پویتر پاپ بھی کرتے ہیں جانے انجانے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں جس طرح ایسے ایک کمپیوٹر لابٹوپ آپ سسٹم سمجھ سکتے ہیں اس میں وائرہ سا جاتا ہے 11 مہینے اگر ہم نے یوز کیا تو مان لیجے کہیں سی وائرہ سا جاتا ہے تو اس آپریٹنگ سسٹم کو فورمات کرنے کے لیے وہ ایک مہینہ کلپواز بنایا گیا ہے یعنی کہ ہم اپنے اندر کے آپریٹنگ سسٹم کو فورمات کر کے ریبوٹ کرتے ہیں اور ریبوٹ کر کے اس میں نیا جان نئی جان ڈالتے ہیں اور پورے 11 مہینے اس کی ہیلنگ کو ہم یوز بھی کر سکتے ہیں تبھی تو وہ اتنے بڑے سطر پہ یہاں پہ ہر سال آتے ہیں اور ہم نے تو کئی ایسے کلپوازیوں کو دیکھا ہے جو کوئی بھی سال اس کا چھوڑتے نہیں ہیں انہیں کلپواز کرنے آنا ہی ہے چاہے کسی بھی پرستیتی میں ہو کسی بھی استیتی میں ہو انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم 11 مہینے اور اچھا کرنے جا رہے ہیں اس ایک مہینے کے اپنی ہیلنگ کو کھٹے ہیں کلپواز ہم کر رہے ہیں ہم نے اس کا ویجیانک مہت پر جوڑ لیا سمجھ لیا لیکن مانو جیون پر اس کا پرباہ وہ کتنا پرتکول یا انکول آپ مانتے ہیں مانو جیون پر گرہ نکچھتروں کا پرباہ ہے وہ پل پرتی پل پڑھ رہا ہے اور سنگم کے چھتر پر جب ویکتی کلپواز میں ہوتا ہے تو وہ گرہ نکچھتروں کے مادھیم سے جل کے نکٹ نیواز کر کے اپنے شریر کا کایا کلپ کرتا ہے سورے کے پرباہ سے جیسا کہ سورے پر چرچہ ہوئی ہے کہ سورے مکر راسی میں چندرمہ مکر راسی میں بدھ اور کیتو مکر راسی میں ہیں تو سورے کلپوازی کو اس کی آتم شکتی مجبوط کرتا ہے کبھی کبھی ویکتی کی میں تھوڑا سا آتم بھل کمزور ہوتا ہے تو سورے کیا کرتا ہے جیسے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کلپواز کے دوران ان کی آتم بھل بڑھ گیا چندرمہ کیا کرتا ہے ان کے مائنڈ کو سٹیبل کرتا ہے انسٹیبل مائنڈ والا ویکتی انسکسسفل رہتا ہے تو کلپواز کے دوران چندرمہ سے مائنڈ سٹیبل ہوتا ہے منگل جب کلپواز کے دوران منگل جب آپ کا بلوان ہوتا ہے تو منگل سے آپ کی فیزیکل جتنے بھی باڈی میں پین وغیرہ ہے وہ صحیح ہوتے ہیں بدھ کو کہتے ہیں بدھی کا کارک تو کلپواز کے دوران ہوتے رہتے ہیں وہاں سے گیان ملتا ہے اس پرکار بریسپت دیفتہ بڑھ جاتے ہیں اور کیونکہ سنی خراب ہوتا ہے تو جب ہم کلپواز کے دوران نت دان کریں گے تو دان کرنے سے سنی کا پرباو ختم ہو جاتا ہے راہو اور کیتو راہو اور کیتو سنگم کے تھٹ پہ جمین پہ نواز کرنے پہ پھوس پہ سہیہ پہ نواز کرنے پہ ان کا پرباو سوتا ختم ہو جاتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ ماں تریوینی کے چڑھنوں پہ نو گھرے نت مستق ہو جاتے ہیں اگر آپ تریوینی میں ایک مہینے کا کلپواز کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی گھرے نقشتروں کی پیڑا نہیں ہو سکتی یہاں پر کسی طرح کی پیڑا آپ کو نہیں ہوگی دان پونے اگر آپ کریں گے اس کا کتنا مہتفہ ہے کئی ساری چیزوں کا انپر ہم نے یہاں پر سمجھا ہے سمجھی چیز یہ بھی ہے کہ اگر ہم دیکھیں جو آشتو جی جن باتوں کو کہہ رہے ہیں اور گنجن جی جن باتوں کو کہہ رہے ہیں کال گڑنا کے انڈروپ اور گرہوں کی گڑنا کے انڈروپ ملکشتروں کی چال کے انڈروپ یہ پورا ایک سائیکلی طور پر چیزیں چلتی ہیں اور کم کا آئیوجن بھی اسی کے آدھار پر ہوتا ہے یہ بات اب کم کے ویجیان کو سمجھنے کے بعد یہ پوری طرح سے ساف ہے گرہوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے شارعریک سواست اور آدھیاتمک شدی بھی ہوتی ہے یہ تمام چیزیں ہیں بھارتی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی وجہ رہی ہے جس وجہ سے کم کا یہ آئیوجن یہاں پر ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم ویجیانک یا فارنرز اتنے یہاں پر آتے ہیں یہ ایک بہت خاص وجہ یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے گنجن جی یہ بتائیے کہ کس طریقے سے آپ اس کو اگر ہم بہت سنگشیپ میں جاننا چاہیں اوورال اگر ہم دیکھیں سنگشیپ میں اگر ہم سمجھے یا جو سادھارن بھاشا میں ہم سمجھے کیسے اب بتائیں گی کم کا ویجیان کم کا مہتو ویجیانک طور پر تو ہم آدھی گھنٹے سے جو سنتے آ رہے ہیں گرہوں کا پربھاو پڑتا ہے جو گرہی سنیوگ بنتے ہیں جتنے بھی یوگ بن رہے ہیں آج کے دن یوگ بن رہے ہیں جتنے گرہوں کا پربھاو ہے اس سے بہت اچھا اثر سب کے اوپر پڑتا ہے جتنے انگینت لوگ یہاں پہ میس نان کرنے کے لیے آتے ہیں وہ پنی پرتاب پراب کرنے آتے ہیں آتمک شانتی کے لیے آتے ہیں ہم جاتے ہیں کہیں پر پوجا پاٹ کرنے کے لیے اگنی جلاتے ہیں اس کے پیچھے بھی کچھ ویجیان نظر آتے ہیں جی جی بلکل اس کے پیچھے ویجیانک آدھار ہے جب بھی ہم کبھی دیشی کی کا دیپک جلاتے ہیں تو اس کے آسپاس کے جتنے بیکپیریاز ہیں وہ اپنے آپ نشٹ ہو جاتے ہیں آئینز کا اوکسیڈیشن ہوتا ہے جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں جب کوئی باہر سے گاؤں میں آتا تھا دہلیز پہ پہلے اس کی آرطی اتاری جاتی تھی دیشی کی کے دیے سے تاکہ اس کے جتنی ساتھ بلا آئی ہیں وہ باہر ہی نکل جائیں اور وہ شد ہو کے گھر کے اندر پرویش کرے ہیں کنجن جی جو ہم نے یہاں پر سمجھا اور بتا رہی ہے کہ ایک دیپک بھی ایک دیا بھی اگر ہم جلا رہے ہیں تو اس کا جو پرکاش ہے وہ کس طرح سے مانو جیون پر یہاں پر اثر ڈالتا ہے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہی اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے کمب کا ویجیان کا کیا کچھ مہتو ہے وہ ہمیں بتانے کے لیے تو کمب کا ویجیان ہم نے تمام درشکوں کو سمجھایا کہ آخر کمب کا ویجیان کیا ہے نیوز ایٹین لگاتار آپ کو کمب کے الگ لگ رنگوں سے روپ روپ قرار آئے ہماری کاس پیشکرٹ میں فیلال اتنا ہی کجھے اور بھارتی کو دیجئے اجازت نمسکر موسیقی